نام کا بدلنا مستحب ہے جبکہ اس کا معنی بہتر نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی صحابہ اکرام کے نام اور کئی صحابیات کے نام کو بدلہ ہے تبدیل کیا ہے جبکہ اس کا معنی بہتر نہیں تھا معنی بہتر نہ ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی ایسا نام جس میں خود کی تعریف کی گئی ہو خود کے نیک ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہو تو ایسے نام کو بدل لینا چاہیے یا اسی طرح اس کا مفہوم بہتر نہیں ہے اس کا معنی اچھا نہیں ہے تو بدل لینا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے حدیث نمبر ہے سکس ون نائن ٹو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے برہ تھا برہ کے معنی ایک نیک عورت نیک خاتون کے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو ناپسند کیا کہ کوئی خود کے بارے میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نیک ہوں تو فسمہ رسول اللہ علیہ وسلم زینب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھا اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہیں سنن ابو دعوت کی روایت ہے حدیث نمبر تھری ٹو تھری زیرو ان کا نام زہم تھا یعنی معنی ہوتا ہے مصیبت پریشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بشیر رکھا یعنی خوشخبری کے معنی میں بشارت کے معنی میں ایسا نام رکھا تو پتا یہ چلا کہ نام بدلنا مستحب ہے جبکہ نام کا معنی بہتر نہ ہو آدمی مثالیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں دو مثال میں نے آپ کے سامنے بطور دلیل پیش کی ہے آئیے جان لیتے ہیں نام بدلنے کی تیسری شکل کیا ہے نام بدلنے کی تیسری شکل یہ ہے کہ نام کا بدلنا واجب ہے جبکہ شرکیہ نام ہو یا نافرمانی والے نام ہو جیسے کسی کا نام عبدالنبی ہو کیا معنی اس کا ہوگا نبی کا بندہ کسی کا نام اسی طریقے سے عبدالحسین ہو حسین کا بندہ یا نبی بخش عبدالکعبہ وغیرہ اس طرح کا معنی اگر ہے نام کا یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے بندہ ہونے کے معنی اور مفہوم میں اگر کوئی نام آتا ہے یا اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور حامی مددگار وغیرہ وغیرہ تو ایسے نام جو شرکیہ نام ہیں ایسے ناموں کو بدل دینا چاہیے ایسے نام کو چینج کر دینا چاہیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناموں کو تبدیل کیا ہے اسی طریقے سے تکبر کرنے والا نام اس کا بھی بدلنا واجب ہے صحیح بن حبان کی حدیث نمبر 5805 اس حدیث کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ نام سب سے برا نام ملک الاملاک ہے یعنی بادشاہوں کا بادشاہ جیسے ہمارے ہاں کسی کسی کا نام شہنشاہ ہم رکھتے ہیں تو شہنشاہ نام رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے اللہ معالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے تو میرے بھائیوں تکبر والا نام ہو تو اس کو بھی بدلنا چاہیے اسی طریقے سے بدلنا واجب ہے نافرمانی والا نام ہو تو اس کو بھی بدلنا چاہیے جیسے آسیہ عین علی فہ سوادیہ اور ہاں آسیہ جس کے معنی نافرمانی کے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کا نام آسیہ تھا تو آپ نے ان کا نام جمیلہ رکھا سنن ابو دعوت کی روایت حدیث نمبر فور نائن فائف ٹو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کو تبدیل کر دیا یہاں پر یعنی جبکہ اس کا معنی بہتر نہیں تھا ایسے کسی کا نام سارک ہو چور زانی کسی کا نام ہو یعنی زنا کرنے والا گناہ کرنے والا اسی طریقے سے اور بھی کوئی ایسا نام ہو کسی کا جس کے اندر نافرمانی کا معنی پائے جاتا ہو تو ایسے نام کو بدل دینا چاہیے ایسے نام کا بدلنا واجب ہے ضروری ہے